الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمسلم خاتم اللہ سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق قبل قاسم محمد و اہل بیتِ طیبین التاہرین المعصومین منتجبین المظرومین اللہ زینہ ظہب اللہ عنہم الرجس بطاہرہم تتشیران لسی ما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حازہ روشد معروہ العالمین لطراب المقدم الفدا اجر اللہ تعالی فرد والشریف والسحر اللہ تعالی مخرد والشریف واللعنت اللہ دائماً باقیاً على اعدائهم بغاص بحبوكهم ومنکر فضائلهم ومسائبهم وظلایتهم وغربتهم عجبہیم اما بعد قال سبحانه وتعالی في کتابه الحقیم بشل اللہ با احمال البجین ان اللزین فتر المؤمنین والمؤمنات سرما لم جتون فلهم عذاب جحنم ولهم عذاب الحريق ان اللزین آمنوا واملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانحار ذَلِكَ الْفَوْضُ الْقَبِيدِ اِنَّ بَقُشَ رَبِّكَ لَشَّبِيدِ اِنَّهُ هُوَ جُبْدِي وَجُعِيدِ وَهُوَ الْغُفُورُ الْوَدُودِ زُوَ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا جُرِيدِ حَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ الْجُرُودِ فِرْعَونَ وَالسَّمُودِ بَلِلَّذِينَ قَفَرُوا فِي تَقْزِيدِ وَاللَّهُ مِن بَنَائِهِ مُحِيطِ بَلْهُوَ قُرْآنُ الْمَجْهِيدِ فِي لَوْهِ مَحْفُوظِ سَلَوَاتِ بَرْمُحَبَدِ عَالِقَ تمام حضرات ملکے ارواح مومنین مومنات کے لئے شفایابی مریضان کے لئے وسط رزق کے لئے ذوق کے ایمانی کے لئے اور عزاداری ایمانی کے عروج کے لئے ملکِ بابا جبلد سلوات ملکی محمدان رسول خدا نے جمعہ کے روز صحابہ کرام نے رسول کو دیکھا آپ روح رہے تھے صحابہ نے پوچھا ماذا یوں خیق آپ کیوں روئے فرمایا تمہارے مردوں میں مجربہ دیا ہمارے مردوں میں حضور نے فرمایا کہ کال شبِ جمع تھی اور اللہ ہر شبِ جمع روحوں کو آزاد کرتا ہے کہ جاؤ کچھ لے آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں فرمایا کہ تمہارے مرنے والوں کی روحیں تمہارے گھروں کی چھت پر موجود رہیں اور تم سے گیڑ گیڑا کے التجا کرتی رہیں کہ کچھ دو تاکہ خدا ہم پر رحم کریں کیونکہ یہ معصومین کی حدیث ہے فرمان ہے اور آئمہ کا یہ بھی فرمان ہے برخصوص اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو اس کی روح شبِ جمع اپنے بچے کے آگے گیڑ گیڑاتی ہے کیونکہ کوئی کھار ایسا نہیں جسے میت نے نہ رول آیا اپنے اپنے مرہومین کو یاد کر کے شبِ جمعہ کی برکت کو حاصل کرتے ہوئے امام حسین کی مجلس کی سعادت حاصل کرتے ہوئے جمعی شیعانِ امیرِ مومینین جو بھی محبتِ اہلِ بین لکھنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے ان تمام کی بلندی درجات کے لئے اور ان ارواح کو توفہ پیش کرنے کے لئے پانچ مرتبہ بلند نواس سلوات پر اجید اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد 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 نعرہِ تکبیر نعرہِ رشالت نعرہِ ملایت نعرہِ غریب نعرہِ حُسینیت جانِ آلیہ میں موجود ہوگا چاند ایک سوالات آئے ہیں کل کی تقریر کے متعلق اور میں اسے بے پناہ خوش ہوتا ہوں سوال کا آنا اگر تقریر کے متعلق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں یہ سوال آیا ہے کہ کل آپ نے کہا ہے کہ عزداری سید شہدہ اگر ساری رات کرتے رہے اور فجر کی نماز ترک کر دی جائے تو وہ رات حرام ہے اس پر روشنی دائیں سب سے پہلے تو میرے فکریں یہ نہیں جائیں میں نے امام حسین کے فکریں پڑھے تھے کہ اگر کوئی ساری رات جاگے اور صبح کی نماز نہ پڑھے تو اس کا رات کا جاگنا حرام ہے آپ خلق ہوئے ہیں عبادت کے لیے آپ کا تعلق ہے ان اماموں سے جو جین العابدین ہیں اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے ماتم کو میں خود نماز سمجھتا ہوں اور جو عزداری حسین نہیں کرتا وہ نماز پڑھے یا ڈانس کرتا رہے برابر لہذا جو واقعتاً تعمیری بات ہو میں آپ کو ایسی ماتمی انجمنے لکھاتا ہوں جو وضو کر کے ہلکہ بناتی آپ کو ایسی ماتمی انجمنے دکھاتا ہوں ماتم ہو رہا ہے نماز کا وقت آیا انہی میں سے ایک آگے کھڑا ہو گیا اس نے جماعت کرائی پچھلے ماتمیوں نے نماز پڑھی یزیدیت مردہ باد ہو گئی حسینیت جمتہ باد ہو گئی یا جی کیا زیارتوں کے آگے کھڑے ہو کر کمر کرنا جائز ہے یا ممبر کو کمر کرنا ہے دیکھئے یہ جو ہماری پنجابی سے ترجمہ ہوا ہے کہ فلا بندہ قرآن کانڈ کر گئے اس کا مطلب کیا ہے اس سے مراد یہ والی پیٹ نہیں اس سے مراد ہے میں نے کہا پانی پلائی ہے اس کا نہیں پلاتا ایک کانڈ کر گئی کچھ چیز ہوتی ہے جو محاورے میں ہوتی ہیں لہذا جب محاورے میں کوئی چیز ہو تو جو شبچنا چاہیے بے عدمی کرنے والا تو موں بھی نہیں کر سکتا کمینا ساکتا ہے جش کمینے کا ارادہ بے عدمی ہو وہ تو موں بھی نہیں کر سکتا ہے اسی طرح یہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے شیعہ بڑے عجیب ہیں یہ اپنے مردے کے پاؤں کعبے کی طرف کر دے جائیں اچھا جب جان نکل رہی ہو تب ہی مصطحب ہے اسے آسانی ہو جائے گی نہلانے لگو تب ہی اور جب تک پڑا رہے اسی طرح رکھو یہ پاؤں کرتے ہیں کعبے کی طرف سبحانہ رہا میں نے کہا یہ جو بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آزان دیتا تھا زبان سے بولنا نہیں زبان سے بولنا اور وقت اتنا قیدی ہے جگانے پہ زارے نہ کریں ہائے گریم ہائے گریم ہائے گریم ہائے گریم یہ جو حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آزان دیتا تھا اور بندوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی یہ شین کو سین پڑھتا ہے اور بلال کہتے تھے میں کیا کروں یہ تین میری زبان پہ نہیں چھو میں جب نکتے کھڑے ہوئے ہیں نکتے یہ میری زبان پہ نہیں شرط ہے آخر وہ بندیں ڈھونڈو تو سہی جنہ بلال کی آزان پہ اعتراض تھا توسہ شریف کا انشاعر ہے اردو میں اس نے تاہا ہوتا تو میں اردو میں بڑھتا ہوں مجبوری انہوں نے سرائکی ہے تھا یاری تقریری سرائکی ہے جنمیت ہی چھتے اس نے سرائکی میں کہا اکرم بھائی شیر نازل کرتا ہوں وہ کہتے ہیں بھا میں پابندی ہائی بھا میں پابندی ہے حق دا پیغام لوکی لکا نہیں شکے جیڑا حب شیہہ نکنت زباب اچھی ہس او موشر کس شوہرے ہٹا نہیں شکے بھولنا زبان سری سے بات سمجھ میں آتی ہوں بھا میں پابندی ہے ہائی بھا میں پابندی ہے حق دا پیغام لوکی لکا نہیں شکے جیڑا حب شیحہ لکنت زباب اچھی حس او مو اجن کو شہرے ہتا نہیں سگے مو دی لکنت بہانا ہائی تراستا جیلکا دورت دی کاویڑ لکا نہیں سگے در اصل اندی پانگے جو فلی اللہ ہو او لکا نہیں سگا اے پچا نہیں بشو اللہ سلام اپنے ہائی نریم ہائی نریم ہائی نریم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ احمد جاک ویسا ہاں کچھ کچھ چاہے آدھانے اکو بانگا ہمشینے کلگا ساتھ بیلے چکو مورمار اچھا انہوں نے بیرادو بدل سکے انہیں کیتا یہ اعلان ہے جب جب جو پا کچھ چھول کیا ہے انہوں نے سکتی ہے انہیں بدل سکتی ہے مشاعر ہے تو کبلا بسم اللہ اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئیں بدلی نماز اور عزامیں بدل گئیں دیدار دی فراش بنے بیٹھے تھے نظیر اسلام دو وہی ہے دکانیں بدل گئیں اقرار کرنے کا وقت نہیں ہے آپ ایک ہی دفعہ بہت سے سکتی ہے سامین اگرام یہ قدر آل محمد آپ کو آباد و شادر یہ جو بلال کعبے کی چھت پہ چھتے تھے یہ پاؤں نیچے رکھے جاتے تھے کبلا آپ تو موزن ہیں شبیع شہدادہ علی اکبر سلام ہو رہا یہ تو چڑھتے تھے اوپر کیا کر دیتے تھے پاؤں نیچے رکھے خود رسول کہتے تھے کعبے کی چھت پہ چڑھ پہلی پہلی دفعہ جب مکہ فتح ہوا رسول نے کہا بلال جی وارس کعبے کی چھت پہ جاؤ بلال نے دو لمبے آدمیوں کو پکڑا جو چو پیٹھے ہو مجھے نام نہیں آتا نام کنفرم ہے ولدیت مشکو اور حسین خی مجلش میں بسم اللہ بسم اللہ ہر بندہ اپنی اپنی دنہ نے نہ خوندہ ہے رسی جنہوی اپنی دنہ مجھے نام کنفرم ہے بلکہ جیو میں کیا بیان کروں گا تیری شانی آلی جب تیرا مدہ خان ہے یزدانی آلی چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہ جانی ہو خیرہ 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 بلال نے آزام دینے کے لیے دو بزرگوں کو بلایا اور ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے بلال کعبے کی شد پر گیا اور کعبے کی شد پر جانے کے بعد بلال نے آزام دینے کے لیے اپنا دائے ہاتھ اپنے دائے کان پہ رکھا یا اچانک بلال نے ہاتھ چھوڑ دیا آزام دیئے بغیر بلال نیچے آگیا حضور کے پاس آگے کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے مسئلہ بتائیے پھر میں آزام دوں گا کہا کیا مسئلہ ہے کہا پہلے آزام دیتا تھا اس گلی میں اس مکان میں مدینے میں مو کرتا تھا کعبے کی طرف یا علی یا علی یا علی پہلے مو کرتا تھا کعبے کی طرف آج کعبے کی شد پہ ہوں پتا مو کی دھر کروں اب آزام بلال تُو کعبے کا کعبہ موچھنا جاتا ہے شاد رکھ جب نیچے کھڑا ہوکے آزام دے تو کعبے کو دیکھا کر کعبے بھی ہو تو حیدرِ کھڑا ہے سلامت ہاں 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 عجیب تھا مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم میری جرد نہیں میں محبت علی کے جذبات پر بند نہیں بان سکتا لیکن کٹھے پرواز کر لیتے سامین ہے گرامی قدر اعتراض کرنے والا سوچے کہ وہ باؤں نیچے رکھے نہ دیتے ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے بڑھ بیٹھ کے نہ پڑھو تو لیٹ کے بڑھو لیٹ کے نماز تیری بھی ویسے ہی ہے جیسے شیعہ میجت کو نہیں کرتا ہے جسے شک کو جائے سنی شیعہ مولویوں سے پوچھے کہ لیٹ کے نماز کیسے یہ پیر کعبے کی طرف نہیں موں کعبے کی طرف ہے موں کعبے کی طرف ہے اور تمہیں وہ نماز بھول گئی جو مسجد میں ہو رہی تھی مسجدوں کی شردار مسجد مسجد نبتی نمازیوں کا شردار نمازی محمد مصطفی مولی کہتا ہے حسین کھیلنے کے لیے آیا جو کھیلے وہ امام نہیں ہوتا کھیلنے نہیں آیا اس کے گھر کے شہن میں مسجد تھی سامنے صحابہ نماز پر رہے تھے وہ صحابہ کی شفوں سے ایسے گزر رہا تھا جیسے موسیٰ نیل سے گزر رہا تھا بسم اللہ جیسے موسیٰ دریا نیل سے گزر رہا تھا شبنی نمالی فرماتے ہیں شیعوں نے اس واقعے کو بڑے زور سے پیش کیا ہے شیعوں حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کیونکہ بچے کو تو ویسے شوق تھا سواری کا عید والد ان رسول سے بھی کہا تھا مجھے سواری چاہیے اب بھی سواری کا شوق تھا اس لیے رسول پر آ کر بیٹھ گئے تو میں پوچھتاو مولانا اگر صرف سواری کا شوق تھا تو مسجد میں کتنی کتنی تیز رفتار سواری جو مدینہ بھی تین کلومیڈر بیچے چھوڑ جائیں کتنی کتنی سواریاں موجود تھی امامت جانتی تھی کہ ہر مسجد بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی تین میراجوں پر ایک حسین بیٹھ گیا کتنی میراجوں پر سجدے میں صاحبِ میراج ایک نماز مومن کی میراج دو سجدہ نماز کی میراج تین تین میراجیں نیتی ہیں ایک حسینوں پر رکھتی ہمیشہ وہی چیز ہے جو اہم چیز کے سامنے آج ہے رکھ گئی نماز یہ رسول کون ہے سب جانتے ہیں آئیے قرآن سے کچھ بات دوں نماز پڑا تھا پیروں میں ورمہ گئے ورمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آئیت آئی یا ایجوہ المجملو کم اللیلہ اللہ کلیلہ رات کو اٹھا کر لیکن اتنا نہیں کہ تیرے پاؤں میں ورمہ جائے نشفہ عبادت آدھی کر دے کلیلہ تھوڑی کر دے گھٹا دے گھٹا دے کتنا پیار ہے اپنے محمد سے پیدا کیا عبادت کے لیے یہ عبادت تبیل کر دے تو کہتے ہیں گھٹا دے گھٹا دے گھٹا دے پوشت پر حسین بیٹھ گیا اب وہی اللہ کہتا ہے پرحا دے پرحا دے پرحا دے ربائی نہ پکھا تیری زندگی ہو امام حسین تیری زندگی ہو کھٹا دے آپ کہتے ہیں پرحا دے جب تک یہ خود اپنی مرضی سے نہ اترے اب بھئی کوئی سوال کرنا ہو تو کل کرنا لیکن میں پہلے سوال کا جواب دے رہا نوکری امام حسین کی ہے کسی کے خوش آمد نہیں حلالی نوکر حق بیان کرتا ہے کسی کے بارے میں ہو نہ ہو سنو اب میں پڑھوں گا واقعہ تین دفعہ پڑھوں گا ایک واقعہ تین دفعہ پڑھوں گا دو دفعہ غلط ہوگا ایک دفعہ ٹھیک ہوگا اب یہ جب میں غلط پڑھوں گا تو آپ بتائیں گے غلط مجھے پتہ جا جائے گا کہ یہ والا غلط تھا آپ فیصلہ کریں گے تاکہ کالاگر کوئی چیٹ بھیجے تو اکیلا میں نہ ہوں آپ بھی ساتھ کتنی دفعہ پڑھوں گا واقعہ کتنی دفعہ صحیح ہوگا کتنی دفعہ غلط ہوگا رسول خدا مسجد میں نماز پر رہے تھے حالت سجدہ میں پہنچے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہوئے رسول اللہ کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے رسول اللہ نے نماز توڑ دی حالت کے خیال 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 رسول اللہ نے نماز توڑ دی چھوڑو پھر پڑھی جائے گی نماز کے لی قضاء ہوں دیئے کسی کا باپ بھی اتنا علی علی نہیں کر سکتا جتنی رسول نے کیے اور ہے یہ نہیں ہے کوئی نہیں نماز یاد رہے نمازی وہ ہے جو سورت لوٹا سکتا ہے یہ باقیہ صحیح تھا کہ غلط تیرے چھوپو کلتیں ایسا نہیں ہوں آئیے میں پھر پڑتا ہوں امام وشان علیہ السلام مسجل میں داخل ہوئے رسول اللہ حضرت صدیہ میں تھے نماز پڑھا رہے تھے شعب اکرام پیچھے نماز پڑھا رہے تھے جیسے ہی رسول خدا کی پوش پر امام وشان سوار ہوئے تو رسول خدا نے کہا کون ہوتا ہے نماز نماز ہے اللہ اللہ ہے اور شعر اٹھا دیا گرتا ہے تو گر جائے یہ بھی نہیں دونہ تمہارے بارے میں نہیں کیونکہ حقیقت نہیں اب تیرے نبی نے ایک وقت میں دو کام کیے پھر پڑھتا ہوں رسول خدا مسجد میں نماز پر رہے تھے کہ حسین ابن علی مسجد میں داخل ہوئے اور جیسے ہی رسول خدا کی پوش پر حسین میٹھے اللہ کا پیغام آ گیا میرے حبیب جب تک حسین نہ اٹھے تب تک تو میری تصویح کرتا رہے وہ تصویح جو رسول نے ایک دفعہ کرنی تھی یا تین دفعہ کرنی تھی یا ہب پانچ دفعہ کرنی تھی یا سات دفعہ کرنی تھی یا نو دفعہ کرنی تھی وہ رسول نے پہتر مرتبہ پڑھ لی بولو صحیح ہے تو اب تسلیم کرنا حسین عبادت میں اضافہ کرتا ہے کمی نہیں کرتا حسین عبادت میں الہی میں اور سننا یہ فکرہ پوری توجہ کے ساتھ میں اپنے لفظوں کا بھی شمیدار ہوں لیکن او لفظوں کا جو میں کہہ رہا ہوں اگر رسول حسین کے پوشت پر بیٹھنے سے سجدر میں سے سر اٹھا لیتے حسین گر جاتا ہو تو اس کا مطلب تھا حسین کی کوئی اہمیت نہیں اور اگر نماز توڑ دیتے تو اس کا مطلب تھا نماز کی کوئی اہمیت نہیں ایک وقت نے تیرے نبی نے ایک وقت میں تیرے نبی نے دو سبق دیئے نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑو سلامت اور آئے گیا یہ سوال کہ حسین افضل ہے یہ نماز تجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایسے سوالوں کی ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور آ رہی تھی ایک لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی ایک بندہ ڈھوکر میں شرط لگا کے کھڑا ہو جائے اگے کیری نکل سی نماز ادھر سے ادھر جاتی ہے حسین ادھر سے ادھر جاتی ہے حسین ادھر سے ادھر جاتی ہے حسین اقیدہ ہے نماز عمل عیداللہ شعب الدین مراشی نجفی علیہ رحمہ شاہد شام غریبہ میں نماز پرہنے کے لیے آئے ماتمی ماتم کر رہے تھے معاشر نے اشارے سے ماتمیوں پر روکنا چاہا شاہد الدین مراشی نجفی نے ڈاک دیا کائیسی ماتم کی وجہ سے تو نماز واقع ہے انہی کی وجہ سے آئیت اللہ موشب الحقیم کا یہی فکرہ ہے جیسے میں فرماتے ہیں کسی نے پوچھا اگر مجلس ہو رہی ہو نماز کا وقت آ جائے بڑے گوھر سے سنی اس میں کے بندے کہتے ہیں روکو مجلس مجلس روکو نماز انہیں سنی بھائیوں والے نماز کے وقت کا پتہ ہے انہیں شیعوں والے کے ٹائم کا نہیں دیتا ان بچاروں کی نماز بھائیوں کی جلدی جلدی خضا مغرب تو یوں نکلی اور یوں گئی یہاں آدھی رات تک مغرب ہو سکتی ہے اب یہ پتہ جلد نماز کی محبت نہیں ہے ذکر حشین کو رکھوانے کی کوشش ہے آپ جیس کی تقلید کرتے ہوں وہ اس کی توضیع المسائل اٹھا کے دیکھ لیے چھے موقع ہیں جہاں پہ اول وقت قضا کیا جا سکتا ہے میں نے دینے تھے آپ کے دس روپے اور آپ آگئے ادھر سے نماز بھی آگئی میں نے جلدی وضوح کیا مصالب اللہ اکبر اللہ قبول نہیں کرتا پہلے اسے راضی کر اب وہ راضی کیسے ہوگا یا دس روپے دے دو یا محلت مانگو تو جو خدا دس روپے کے کرزے کے پیچھے تیری نماز قبول نہیں کرتا مبدت اہل بیعت کا بھی تو تو مقبول ہو سکتا ہے بی بی آپ کو سلامت رکھے آباد کل مومنین و مومنات اس لیے بڑی عدب کے ساتھ دلتماش ہے کہ یہ بچگانہ بیسے اب اپنی سطح کو بلند کیجئے دماش تو حشین کی گھرانی کی کنیز ہے کنیزوں کا مالکوں سے کیا مقابل ہے لیکن ہے حسین کی کنیز لا پرواہی نگر میں امام سادے کی وسیعت ہے آخری ٹائم تمہارے امام نے فرمایا ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے جو نماز کو غیر اہم سنجھے جیسے نے نماز کو اہمیت دی وہ آل محمد کا چاہنے والا جیسے نے نماز کی عزت جب نماز پڑھ کے تو دیکھو پھر دیکھو علی کی محبت کیسے سینے میں آتی ہے اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھئے حسینی بنو اور وہ کب بنو گے جب اس کی صیرت پہ عمل کرو گے نوح کا بیٹا نوح کو باپ مانتا تھا باپ کی بات نہیں مانتا آئے نماز پڑھی کر مولا علی پڑھتے تھے واہ مولی صاحب تجھے بھی وہاں بھی نکلے ہو کتھے اوت ہے کتھے اشی شائعہ نہ لگو قابلے کریے اور روزہ رکھا گا مولی جی ساڑھیاں دے کبران دیئے روزہ سیدہ دے تیش روزہ مولی شاہب اتنے مسلمان ہیں میری باری آن دیئے یہ شیطانی فکریں ہیں نماز پر مولا علی پڑھتے تھے کتھے اوت ہے کتھے اشی اچھا مار کے کتھے جانے ہی کتھے اوت ہے اتھے اشی علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کوئی عالم روح زمین پر آج تک پیدا نہیں ہوا جو اس حدیث کا انکار کرے علی فرماتے ہیں انا صلاة المومنین میں مومن کی نماز ہوں آپ گھر جا کے سوچ جیسے نے نماز چھوڑی اس نے علی کو چھوڑ دی ترک ہو جاتی ہے رہ جاتی ہے تو اس پر اسرار نہ کرو انکار نہ کرو وہ مومن کا دل معافی ضرور مانگتا رہتا ہے کہ غلطی ہو گئی سیدوں کو بندہ دھال بنا کر آل محمد ایسے کسی اخیرے سے تعلق نہیں رکھتا ہے یہ نماز والا گھر ہے اس نے اس وقت بھی قرآن نہیں چھوڑا جب سر نو کے نیزہ بھی پہنچھوڑا یار سوچ تو سہی امام اسحین کا صدق آپ تو سارے مومن ہیں خدا نہ خواستہ آپ سے نہیں محاورتاں خطابت میں ایسا فکرہ سوچ تو سہی اس نے کٹی گردن سے قرآن نہیں چھوڑا جب اس کے ماتمی کے گھر سے گانے کی آواز آتی ہوگی بی بی زہرہ دعا دیتی ہوئی گھار میں مجلس ہو بی بی فاطمہ آتی ہے گانا چلے ہندہ آتی ہے تو جن سے تعلق رکھتا ہے ان سے اصلی تعلق جوڑ ذرا اصلی شیعہ بن کے تو دیکھ پھر دیکھ تجھ پہ برکت کیسے پڑتی ہے تجھ پہ رحمت کیسے آتی ہے فرمانِ معصوم سن تسلیم کر سچ ہے سائیوں نے فرمایا ہے بسم اللہ ماننے کے لئے تیار ہو کتنا مشکل تھا مسلم ابن عقیل کے لئے جب حسین کہہ رہے تھے کوفے چلا جائے عباس ہو مسلم ہو قبلہ پوری زندگی حسین کو کیوں نہیں کہو اگر کوئی پڑتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے میں اپری ذمہ داری کا خود ذمہ دار ہوں علم ہے میرے سم نے کبھی نہیں کہا حسین نے حکم دیا ہو انہوں نے پوچھا ہو کیوں وہ حکم ہوا عطاعت شروع مسلم سفیر کے لئے دو گواہوں کی شغلت ہوتی ہیں میری بھری فوج میں سے جسے چاہے لے جاؤں رو کے فرماتے ہیں پھر تیری فوج کیوں گھٹا ہوں محمد اور ابراہیم کو لے دیتا ہے شابان کا مہینہ جو جب جناب مسلم تیار ہونے لگے خیمے میں آئے یہ جانتے ہو کہ غازی کا مسلم سے کیا رشد عباس کی بہن مسلم کی زوجہ ہے تم تلہہور میں رہتے ہو بڑے خوش کے شمد روز زباری کر سکتے ہو میں دارہین قربان کروں دنیا کی ہر زبان میں حوشائل کی مجلس ہوتی ہے وہ زبان نہیں بنی جس میں حوشائل کی مجلس ہوتی ہے آپ نے دنیا دیکھی ہے ہر زبان میں لوگ حوشائل ہشائل کرتے ہیں ہر زبان میں لوگ حوشائل کروتے ہیں خود امام رضا بادشاہ کے حرم میں ایک دن میں ستائیس سے زیادہ زبانوں میں مجلس ہوتی ہے تو زبان امام رضا کے بیٹھوں کو گوائی دیں لیکن جو تاثیر سائیوں نے سرائیخی کو عطا کی ہے وہ کسی زبان کو نہیں مجلس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک حرم تھی یا کنیز جن کا تعلق شن سے تھی واقعہ کربلا میں ساتھ تھی شام کے زندان میں ساتھ تھی واپس آئے تو امام نے کہا وطن جاؤں اپنے علاقے والوں کو ہماری کہانی شنا ہے یہ وہ زبان سرائیخی جیس میں زاکری نازل ہوئی ہے چار سطرے پڑھتا ہوں باوہ سید علی شاہ سرکار کی سرکار کا مرازہ سرکار باوہ سید علی شاہ صاحب ملک صاحب وہ فرماتے ہیں ایسے بازو پکڑا باز کا اور مسلم علیہ دا لے گیا علیہ دا لے جا کے مسلم وسیعت کر کے فرماتا ہے تیرے نال ہے پور شریف آدھا تیرے نال ہے پور شریف آدھا نادین کو سفر کراوی تیرے غیرت مند کل فوجی انہار کہن کو سفر دیوان چوتھی لائن پہ توجہ کرنا تیرے غیرت مند کل فوجی ہے ہر کہن کو سفر دیوانی ناموستہ غازی جتھا لفظ آلے سر تھڑ دی بازی لانی توڑے اپڑی بھیر دی قید ونی نازینب قید شفیر نے خدا حافظ کہا شفیر خوفے پہنچا شلم کی آنڈھی جلی بچے الان ہوگئے مشرم الگ رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں شفیر حسین تنہار سننے لگا یہ جتنی دعایاں ہیں یہ خدا صحت والوں کو صحت دے مقروضوں کے قرد ادا کریں جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شہزاد یہ کونین کا صدقہ خدا ان کے نصیب نیک کریں جو بیعہی گئی ہیں بی بی انہیں ان کے گھروں میں خوش رکھیں اہل محمد کی عیسیٰ و عزبت کا واسطہ خدا بندر قدوس آگا نصیب عقاس صاحب قبلہ محمد عقاس قومی صاحب اور حافظ صدقہ صاحب شہد کاملہ و عجل عطا فرمائے اور جتنے مومنین و مومنات جہاں جہاں سے سننی شیعہ بیکھیں امام حسین کی ماں سب کی چھولیوں اپنے بچوں کے صدقوں سے لبریز فرماد فکرہ سننا اداداران امام مظلوم اپنے امام کی طرح میں تنہا مسلم کوفے کی گلیوں میں روتا ہوں اور رات کے پچھلے پہر کی خامشی کے خوف ہو اس سے پوچھو شہر بھر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو جن کے گھر نے کائنات کو عمادت سکھائی تھی وہ تنہا کوفے کی گلیوں میں ہے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں ایک بڑھیہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو زمانے کی شاید پرواہ نہیں اس کے پرحاپے نے اسے پہ خوف بنا دیت ہو شہیفی کی وجہ سے کوئی گھر نہیں مسلم قریب ہے اس عورت کا نام ہے تو سارے جانتے ہیں ایک رات خدمت کی ہے اس نے سیدوں کی رہتی دنیا تک نام زندہ جہاں مجلس ہوتی ہے زاکر مولوی نام لندے کیوں اس نے حسین کی خدمت کی جو حسین کی خدمت کرے اس کا نام قیامت تک نہیں ملتا ہے کہنے لگے کنیزِ خدا پانی ملے گا بوڑھی نہ دیکھا کہا تو کون ہے کا پیاشا تعرف نہیں کرانا چاہتا تھا پانی کا جام لے کر آئی پانی پیا تو رات کا چلتا چلتا تھا گے رہتا ہے بس ایسے زمین پر بیٹھا یا پوڑھی اتڑک گئے کہا بھائی تجھو کوفے کی حالات پتا نہیں ہے خوش نے فرماتے ہیں کیا ہوا کوفے قائب نے زیاد کے فوجی کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو دھول رہے ہیں جلدی کر اپنے گھر چلا جاؤ رو کے آبادے میرا کوئی خرم نہیں میں قریب والمتر ہوں آبادے تو کہاں کر رہنے والا ہے کہاں میں مدینہ کر رہنے والا ہوں طرح کے کہتے ہیں پھر میرے مالا حسین کو شمتا ہے مشلم طرح کے کہتے ہیں جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا میں اسی کا سفیر مشلم ہوں پتا چلا مشلم ہے پڑی اتر بھی اور طرح کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اب تک پتا نہیں تھا اگر پول میں میں ذرا اونچا پول گئی ہوں تو مجھے معاف کر دینا فاطمہ زہرہ سے میری شکایت نہ کرنا اور تو میرے مرشد حسین کا شفیر ہے یہ گھر دیرا ہے آئے میرے گھر آجو مشلم گھر آئے امام نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری تھی مشلم نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری مشلم پہ فجر پڑ کے فارغ ہوا یا مومنہ کے گھر کو فوجیوں نے گھیرا اِنَّا لِلَّا پڑ کے مشلم نے دروار اٹھائی باہر نکلنے لگا ترباز میں پہ پڑھی آگئی کہتی ہے خدا کے لئے باہر نہ جانا میرے گھر رہ کے لڑ میں بی بی کو کیا مو دکھاؤ گی مشلم طلب کے کہتے ہیں میں ہوں حاشمی دشمن ہے کمینو اگر کوئی فوجی تیرے گھر آگیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا اِن مومنہ کے گھر میں فوجی کو نہ بھشنے دینے والے ذرا شامع قریبہ میں آکھ دے فوجی زینب کے خیموں میں مات اپ کرو مات اپ کر کے فکر شکو فوجی ہیں زینب کا خیمہ ہیں آوازیں آ رہی ہیں لوتو تبرکات علیو بطول کو آیا مسلم باہر نکلا جنگ کی بڑی دھرے ریشے لڑا کربلا میں جو بھی لڑا ہوں شین کی علاوہ اسے پتہ تھا میرے پیچھے کوئی ہے مشلم وہ بہادر ہے جو اکیلہ نمدہ فوجوں میں فوجیں آتی رہی ہیں ابن زیاد کہتا ہے کتنے بندوں کو پکرنا چاہتے ہو کہ ایک کہ اتنی فوج ظالم جواب میں لکھتا ہے کہ کوفے کا بنیاں وہ کار نہیں یہ حاشم کا خون ہے کمینہ لکھتا ہے پھر دنیا کا ٹھیک کر لے حاشمیوں میں ہم دلوار سے فتح نہیں پاس کریں تجھے پتہ نہیں ہم نے جب بھی حاشمی مارا ہے دھوکے سے مارا ظالموں نے دھوکے سے ایک گھرہ کھو دوں شیر کی طرح ہشائن کا شیر لڑتے لڑتے اچانک ان ظالموں نے رشی خیچی مشلم کا پاؤ رشی میں انجھا مشلم کیا اب میں دیکھتا ہوں جس کے دل میں گوش کا لوتھرا ہے پتھر کا دل نے کوئے میں گیا ہے مشلم لمبے لمبے نیزے اٹھا کے فوج نیزے مارنے لگی تیر زور زور سے مارنے لگے جس کا دل کرے ماتم ضرور کرے ادھر قریب کو کوئی زخم لگتا ہو خون صاف کر کے رو کے کہتا آج میرا غازی ہوتا آج میرا اکبر ہوتا باتم باتم کر کے باتم کر کے امالا تمہیں کوئی غم نہ دے اُس شہر کے غم میں رونے والوں کائناہ کے کسی غم میں نہ رو ہاتھوں میں ہت کریا پاؤں میں پھیڑیا کمر میں لنگر گردن میں توق مسلم دربار میں داخل ہوا ایک سپائی کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا مسلم کو دیکھ رہا تھا مسلم چاہ رہا تھا یہ کونشی تاریخ تھی یہ نوزل حج تھی یہ ہی شپائی کہتا ہے میری جو ٹیونٹی دروازے پہ تھی میں نے نوزل حج کو مسلم کو دربار میں جاتے دیکھا پھر اسی شپائی میں تیرا محرم کو جین اور عابدی ہوتے دیکھا شپائی کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا میں سجاد کے قریب گیا میں نے کہا سجاد تو امام ہے مسلم امام نہیں تھا مسلم بھی اتنے ہی زیور پہن کیایا تھا لیکن شینہ تنہ ہوا تھا گردن اٹھی ہوئی تھی آنکھوں میں شیر والا چلا ہو تھا کسی کو جھڑک رہا تھا کسی کو ڈاٹ رہا تھا کسی سے لڑ رہا تھا تو امام ہو کے گردن کو چھکائے ہوئے تھا تو آنکھوں کو بند کیے ہوئے رہا ہے سجاد فرماتے ہیں تو نے انشاف نہیں کیا چچا مسلمہ کھیلایا تھا میرے ساتھ زینب سکینہ جدان کر اللہ میرے ساتھ سکینہ ماتب کرو آخری کو ندک ماتب کر کے میرے ساتھ زینب میرے ساتھ سکینہ ہے سلام مشلم پر آخری سلام دار المدارہ سے کیا حسین نے کمر پہ حاضر رکھے علیہ السلام علیہ السلام اس وقت غازی نے پوچھا مولا کسے سلام کا جواب دیا کہ کوفہ کے دار المدارہ سے میرے سفیر اور بھائی مسلم نے مجھے آخری سلام کیا عباس کہتا ہے مولا مجھے بھی دکھا عباد غازی پہلے فیادہ کر کوفہ جانے کی سید نہیں کرے گا کہ مولا فیادہ ہو گیا حسین نے دو انگلیاں اٹھائیں عباس کا مسلم نظر آیا غازی تڑپا پیرہ پہ حاضر رکھے کہتا ہے جلدی کر مجھے کوفہ پہنچا حسین کے دیا بھی تو بھائی کیا ہے کہتا ہے مولا کوفہ جا کے جانگ نہیں کروں گا دار المارہ کی چھاتوں ہوچی ہے ابھی جب ظالم کی تلوار چلے گی دیکھنا میری طرف جس نے معتم کرنا ہے مسلم کا سار بلندی سے نیچے آئے گا میں غازی سار کو اٹھاؤں گا حسین خیاب آجائی اب پاس مسلم لا وارس نہیں جب ان نیچے کی نظر دیکھ اب جو غازی نے دیکھا کوئی کالے پھرکے والی بھی بھی تھی چادر پھیلا کے او میرے بجے کا سفی او میرے حسین کا مدن کو ماتم کار شرم کیوں کر دے استقبال کر حسین کے شفیر کو استقبال کر حسین کے شفیر کو جب ظاہرہ کو دیکھا اب پاس مطمین ہو گیا اب آج امالہ سر تو ظاہرہ لے گئی لاش کہاں گئی کہاں پاس اور دوشری طرح تھے اب کیا دیکھا غازی میں کوئی پیگہرد گھوڑے سوار ہے اس نے رسی مسلم کے پاؤں میں ڈالکے کبھی آشبادو کبھی آشبادو کبھی آشبادو کبھی آشبادو